موسیقی یہ خودیوں نے جن قبائل کو قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا ان سب کی طرف پیغام بیچ دیئے گئے تھے یہ فروری چھے سو ستائیس ایسون کے آغاز کے دن تھے مختلف قبائل کے لڑاکہ دستے مکہ میں جمع ہونے لگے ان قبائل میں سب سے زیادہ فوج غطفان کی تھی اس کی تعداد تین ہزار تھی منہیں اس کا سلار تھا سات سو آدمی بنو سلیم نے بیجے بنو اسد نے بھی خاصی فوج بیجی تھی جس کا سلار تو لہہ بن خوالت تھا اس کی تعداد تاریخ میں نہیں ملتی قریش کے اپنی فوج کی تعداد چار ہزار پیادہ اور تین سو گھر سوار اور ڈیڑھ ہزار شتر سوار تھے اس پورے لشکر کی تعداد جو مدینہ پر فوج کشی کے لیے جا رہی تھی کل دس ہزار تھی اس کی کمان ابو صفیان کے ہاتھ میں تھی ابو صفیان نے اس متحدہ فوج کو جمعیت القبائل کہا تھا ان میں سے کچھ قبائل مکہ میں نہیں آئے تھے انہوں نے اطلاع دی تھی کہ جب لشکر مدینہ سے روانہ ہوگا تو وہ اپنی اپنی بستی سے کوچھ کر جائیں گے اور راستے میں لشکر سے مل جائیں گے خالد کو آج وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس نے مکہ سے کوچھ کیا تھا لشکر کا تیسرا حصہ ان کی کمان میں تھا اس نے ایک ٹکلی پر گوڑا چڑھا کر وہاں سے اس تمام لشکر کو دیکھا تھا اسے لشکر کے دونوں سیرے نظر نہیں آ رہے تھے دف نفریاں شہنائیاں وہ لشکر کی مترنم آواز جو ایک ہی آواز لگتی تھی خالد کے خون کو گرما رہی تھی اس نے گردن تان کر اپنے آپ سے کہا تھا کہ مسلمان پسکر رہ جائیں گے اسلام کے ذرے عرب کی ریت میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے یہ اس کا عظم تھا یہ لشکر چوبیس فروری چھ سو ستائیس ایسویں با مطابق یکم شوال مدینہ کی قریب پہنچ گیا قریش نے اپنے پڑاؤ اس جگہ ڈالا جہاں اہد کی لڑائی کے لیے خیمزن ہوئے تھے وہاں دو ندیاں آ کر ملتی تھی دوسرے تمام قبائل اہد کی پہاڑی کی مشرق کی طرف خیمزن ہوئے قریش نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مدینہ کے لوگوں کو قریش کے لشکر کی آمد کی اطلاع ملی ہے یا نہیں دو جاسوس تاجروں کے بیس میں مدینہ بیجے ابو صفیان اور اس کے تمام نائب سلاروں کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ مدینہ والوں پر بے خبری میں حملہ کیا جائے لیکن دوسرے ہی دن قریش کا ایک جاسوس جو یہودی تھا مدینہ سے آیا اس نے ابو صفیان کو بتایا کہ مسلمانوں کو حملے اور نشکر کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے مسلمانوں میں خوف و حراس پھیل گیا تھا اس یہودی جاسوس نے بتایا سارے شہر پر خوف تاری ہو گیا تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے قریبی حلقے کے آدمیوں کی للکار پر مسلمانوں کے دلی مضبوط ہو گئے گلی کوچوں میں ایسے اعلان ہونے لگے جن سے تمام شہر کا جذبہ اور حوصلہ اود کر آیا اور مسلمان لڑائی کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہونے لگے دلے خیال میں ان کی تداد تین ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تداد تین ہزار سے زیادہ نہ تھی انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ پر حملہ کے لیے جو لشکر آیا ہے اس کی تداد دس ہزار ہے جس میں سینکڑوں گھڑ سوار اور شتر سوار بھی ہیں اس وقت تک عرب کی سرزمین میں کسی لڑائی میں اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا گیا تھا قداد کو دیکھا جاتا اور فنیں حرب و ضرب کے پیمانے سے دونوں اطراف کو ناپا تولا جاتا تو مسلمانوں کو لڑے بغیر ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے یا وہ رات کی تاریخی میں مدینہ سے نکل جاتے اور کسی اور بستی میں اپنا ٹکانہ بناتے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تین ہزار مسلمان دس ہزار کے لشکر کا مقابلہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کر سکیں گے دس ہزار کا لشکر مہایت آسانی سے مدینہ کی اینڈ سے اینڈ بچا سکتا تھا لیکن یہ حق اور باطل کی ٹکت تھی یہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں اور برپرستوں کا تصادم تھا خدا کو حق کا ساتھ دینا تھا خدا کو اپنے اس عظیم پیغام کی لاج رکھنی تھی جو اس کی ذات باری نے غار ہیرہ میں عرب کے سپوت کو دیا تھا اور اسے رسالت عطا کی تھی خدا ان کا ساتھ دیتا ہے جن کے دلوں میں حق اور صدق ہوتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی للکار تھی جو مدینہ کے گلی کوچوں میں سنائی دے رہی تھی اے اللہ کی عبادت کرنے والوں خدا تمہارا ساتھ اسی صورت میں دے گا جب تم دلوں سے خوف و حراست نکال کر ایک دوسرے کا ساتھ دوگے اور اپنی جانے اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا عظم کروگے جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتا اور ہمارے دین کو نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کا قتل ہم پر فرض ہے یاد رکھو قتل کرنے کے لیے قتل ہونا بھی بڑھتا ہے یمان سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں جو تمہیں دشمن سے بچا سکے گی تمہیں دفاع مدینہ کا نہیں اپنے عقیدے کا کرنا ہے اگر اس عظم سے آگے بڑھو گے تو دس ہزار پر غالب آ جاؤ گے خدا سوئے ہوئے یا خوفزدہ انسان کو موجزے نہیں دکھایا کرتا اپنے عقیدے اور اپنی بستی کے دفاع کا موجزہ تمہیں خود دکھانا ہے نبی کریم سر رہو علیہ وسلم نے مدینہ والوں کا حوصلہ اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ وہ اس سے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہو گئے لیکن رسول خدا سر رہو علیہ وسلم اس سوچ میں روک گئے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے مدینہ کو بچانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے خدا سر رہو علیہ وسلم کو یہ تو پورا یقین تھا کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہے لیکن حق پرستوں کو خود بھی کچھ کر کے دکھانا تھا بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی خدا نے اپنے نام لیواؤں کی مدد کا انتظام کر رکھا تھا وہ ایک انسان تھا جس نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا تھا اس انسان کا نام سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آتش پرستوں کے مذہبی پیشوا تھے لیکن وہ شب و روز حق کی تلاش میں سرکردہ رہتے تھے وہ آگ کو پوچھتے تو تھے لیکن آگ کی تپش اور چمک میں انہیں وہ راز نظر نہیں آتا تھا جسے وہ پانے کے لیے بیتاب رہتے تھے عقل اور دانش میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا آتش پرست انہیں بھی اسی طرح پوچھتے تھے جس طرح آگ کو جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر بڑھاپے کی دہلیز پھلان کر خاصی آگے نکل گئی تو ان کے کانوں میں عرب کی سرزمین کی ایک انوکھی آواز پڑی خدا ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہے یہ آواز سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کان میں گھر بیٹھے نہیں پڑی تھی ان کی عمر علم کی تلاش میں سفر کرتے گزر رہی تھی وہ تاجروں کے کافلے کے ساتھ شام میں آئے تھے جہاں قریش کے تاجروں کے کافلے اور کچھ مسلمان تاجر بھی جایا کرتے تھے قریش کے تاجروں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تنزیہ اور مزاہیہ انداز میں بتایا کہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی کا دماغ چل گیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ایک دو مسلمانوں نے عقیدت مندی سے سلمان فارسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کھانی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہ سب سن کر چونک پڑے انہوں نے ان مسلمانوں سے کچھ اور باتیں پوچھیں انہیں جو معلوم تھا وہ انہوں نے بتایا لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تشنگی محسوس کر رہے تھے وہ اتنا متاثر ضرور ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا قیصلہ کر لیا کچھ اشعبات سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سائے میں جا ویٹھے انہیں وہ راز مل گیا جس کی تلاش میں وہ مارے مارے عمر گزار رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا اس وقت تک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بڑھاپے کی آخری حصہ میں پہنچ چکے تھے اپنے ملک میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو صرف مذہبی پیشواہ ہی نہ تھے وہ جنگی علوم کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے اس دور کے مذہبی پیشواہ بھی جنگ و جدل اور سپاہ گیری کے ماہر ہوتے تھے علم و عدب کے عالم بھی سپاہی ہوتے تھے لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خدا نے جنگ و جدل کے عمور میں غیر معمولی ذہانت دی تھی اپنے ملک میں جب کوئی لڑائی ہوتی تھی یا دشمن حملہ آور ہوتا تھا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بادشاہ طلب کر کے صورتحال ان کے آگے رکھتا اور مشورے لیتا تھا نامور سلار بھی ان کے شاہد تھے وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس وقت مدینہ میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال جو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کر دی تھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے آگے رکھی خندق خودو جو سارے شہر کو گیرے میں لے لے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ اکرام اور سلار ایک دوسرے کے موں کی طرف دیکھنے لگے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہہ دیا ہے عرب خندق سے واقف نہیں تھے فارس میں جنگوں میں خندق کا رواج تھا سب کو حیران دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ خندق کیا ہوتی ہے اس سے دفاعی کام کس طرح لیا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود تاریخ کے نامور سلار تھے خندق کی ضرورت اور افادیت کو سمجھ لیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر سلار ششو پج میں پڑ گئے ان کے لیے اتنے بڑے شہر کے اردگرد اتنی چوڑی اور اتنی بڑی خندق خودنا ناقابل فہم نہیں تھا لیکن انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا تھا خندق کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی کا حساب کر لیا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق خودنے والوں کی تداد کا حساب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی کا کام اس تداد پر تقسیم کیا تو 110 آدمیوں کے حصے میں 40 ہاتھ خدائی آئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خندق کو ابھی تک نہیں سمجھے اور وہ خدائی سے ہچکچا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدال اٹھائی اور خدائی شروع کر دی یہ دیکھتی ہی دیکھتے مسلمان قدالے اور بیلچے لے کر نارے لگاتے ہوئے زمین کا سینہ چینے لگے ادھر سے اس وقت کے ایک شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آگے حسان مشہور نادگو تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اس موقع پر جب مسلمان خندق خود رہے تھے حسان رضی اللہ عنہ نے ایسے اشہار ترنم سے سنانے شروع کر دیئے کہ خندق خودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت تاری ہو گئی خندق کی لمبائی چندگز نہ تھی اسے میلوں دور تک جانا تھا شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک یہ خندق خودنی تھی زمین نرم بھی تھی اور سنگلاخ بھی تھی اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آن بیٹھا تھا قریش کا نشکر اس عجیب و غریب طریقہ دفعہ سے بے خبر احد کی پہاڑی کی دوسری طرف خیمزن تھا خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی اہل قریش تو تھنڈے پڑ گئے تھے ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی گھوڑا اپنی مرضی کی چال چلا جا رہا تھا مدینہ ابھی دور تھا خالد کو جھیم سی محسوس ہوئی اس کے قبیلے قریش نے اسے شرم سار کر دیا تھا اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سلار ابو صفیان نے مدینے پر حملہ کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن وہ خوش تھا کہ حملے کا فیصلہ تو ہوا اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب پر پہلی بار دیکھا گیا تھا یہودیوں نے ہی جمع گیا تھا لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے بھی یہ کام کیا ہو لشکر تو جمع ہو گیا تھا وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینے سے باگ جائیں گے اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گڑی دو گڑی میں ان کا صفایہ ہو جائے گا وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب اہد کی پہاڑی کی دوسری طرف یہ سارا لشکر خیمہ زن تھا جس صبح حملہ کرنا تھا اس رات اس پر ایسی حیجانی کیفیت تاری تھی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی دوسری صبح جب قریش اور دوسرے تحادی قبائل کا لشکر جس کی تداد دس ہزار تھی خیمہ گاہ سے نکل کر مدینہ پر حملہ کے لیے شہر کے قریب پہنچا تو اچانک رو گیا شہر کے سامنے ایک بڑی گہری خندق خودی ہوئی تھی عبو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا لشکر کو رکا ہوا دیکھ کر گوڑا سر پر دڑاتا آگے آگیا